بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عموماً بچوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے اور ایسے مریض کو کھٹی اور ٹھنڈی اشیاء سے بالکل اور فاسٹ فور سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تو آج میں بتاؤں گی کہ آپ ٹانسز کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں جو کہ آپریشن کے بغیر ہی آپ کے ٹانسز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور آپ اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو دوستو اس کا حل بہت چھوٹا سا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میرے پاس ادرک ہے یعنی جنجر ہے جنجر کا استعمال ہم نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے کاٹ کے اس کو پیل آف کر لیجیے اور پیل آف کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طریقے سے کاٹیے اور ڈیڑھ گلاس پانی کے اندر آپ نے ان تمام ٹکڑوں کو ادرک کے ٹکڑوں کو ڈال کے تقریباً اتنا پکانا ہے کہ آپ کے پاس ایک کپ پانی رہ جائے اور جو ایک کپ پانی رہ جائے گا یعنی اس کا کہوہ تیار ہو چکا ہوگا تو آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے یعنی چھان لینا ہے اور چھان کیے ہوئے اس کہوے کے اندر آپ نے ایک چمچ جو ہے وہ شہد کا ایڈ کرنا ہے دوستو میں نے کہوہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے اندر یہ ایک گلاس میرے پاس میں نے دو گلاس پانی جو ہے وہ رکھا تھا اور اس کے بعد ایک گلاس میرے پاس جب یہ پانی رہ گیا اور اتنے ادرک کی میں نے مقدار میں یہ کہوہ تیار کیا ہے اس کے بعد اب جب اس کو پینا ہے تو اس کے اندر ایک آپ نے چمچ جو ہے وہ اس کا شہد کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم جو ہے وہ آپ نے اس کو پینا ہے اس کا استعمال کرنے سے اس کا استعمال چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں اور بڑے بھی اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دن کے استعمال سے آپ کے گلے کے جو ٹانسز ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ بلکل ایزی فیل کریں گے اور اس کا استعمال آپ نے روزانہ کرنا ہے ایک وقت میں بے شاک آپ دپہر میں کیجئے یا شام میں کیجئے اور یہ انتہائی زبردست قسم کا افیکٹیو کہہوا ہے ادھرک کا کہہوا ہے اس کا استعمال آپ کو گلے کے ٹانسز سے بلکل نجات دے دے گا تو دوستو ساتھی ساتھ میں بتاتی چلوں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کو سردی کے موسم میں بلگبین خانسی ہے یا خانسی کا بہت زیادہ ان کو شکایت ہے چیسٹ انفیکشن ہے اس کے لیے بھی ادھرک کا یہ کہہوا بہت مفید ہے اس کو عام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتائے گی تمام باتیں اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ فیڈبیک میں مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ